بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز صحافی حضرات کیمروز اور یہاں موجود پاکستان کی تمام سیاسی قائدین کارکنان رہنما السلام علیکم ہم ایک تاریخی موقع پر آج یہاں جمع ہے اور یہ مبارک باد اور کامیابیوں کے موقع سے زیادہ ایک امتحان کا مرالہ ہے جس سے کہ قومی قیادت کو گزرنا ہے آج کا دن دعاوں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کائنادار نظر آئیں میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعوے سے زیادہ وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں ایک ایسی جمہوریت جس کے سمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرالے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے مہائدے اور ارادے کیے ہیں ایک ورکنگ ریلیشنشپ قائم کی ہے اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے ہمارے مہائدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک ایک شک پاکستان کی عام عوام کے لیے اور خاص طور پر وہ علاقے جن کی نمائندگی گزشتہ پیتیس سال سے ہم کر رہے ہیں وہ علاقے جو ان پیتیس پچاس سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہے جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سرخ روح کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کی مفادات کو ترجیح دیئے اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری رن رکھا جائے تہذیب کی زبان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں میں اس موقعے میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام اپنے صحابی دوستوں کو دل کی گلائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب خالد مقبول صدیقی صاحب جناب چیئمن بلاول پروٹو صاحب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جناب خالد مقشی صاحب جناب صدار اکثر منگل صاحب اور میرے دوسرے یہ اصل بہدانی صاحب جناب خوالد صاحب رفیق صاحب جناب ایسن اقبال صاحب جناب آمیر خان صاحب اور میرے تمام دیگر قائدین اسلام علیکم آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن جس کو میں جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ جرگہ جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے وہ مل بیٹھا ہے اور اس کے لیے اس اتحاد اور اس قومی یکجیتی کے لیے جتنی کاوشے کی گئی ہیں اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے اس حوالے سے میں اپنے ایم کی ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ورکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور میں اس میں جناب آصف علی زلداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشابرت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھولے دل کے ساتھ جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے اور ایک کھولے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے اور وہ سفر کیا ہے وہ پاکستان کی ترقی وہ پاکستان کی خوشحالی وہ سندھ کی ترقی وہ سندھ کی خوشحالی وہ کراچی کی ترقی وہ کراچی کو خوشحالی مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کن رات جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایمکوئم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی لیکن ابھی ایک دو پوائنٹ سے وہ بھی حل ہو جائیں گے ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آسف زرداری اور چیمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایمکوئم کو خالد صدیقی صاحب کو آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں اور بیس منٹ کے اندر وہ معاملے تیہ ہو گئے اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دسخت کیے یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل بائیس کور عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ آپسیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مقی صاحب اور آج ایمکوئم نے اعلان کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سیلیکٹڈ کیوں نہ ہو ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں آج وہ استیفہ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں مجھے امید ہے ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینس ہوپ کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک کباب ایک روایت قائم کریں گے میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی ارک ریزی کے ساتھ صدق دل کے ساتھ آپ نے ایک کوششے کی ہیں یہ دراصل سندھ کی مہران کی عبادیوں میں بسنے والے لوگوں کے لئے بلوستان کے سنگلاک پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لئے پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لئے اور کی پی کے کے برف پہنچ پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لئے عوام کے لئے ماں کے لئے ان کے حقوق کے لئے ان کے مستقبل کو بچانے کے لئے پاکستانی معاشر کو مضبوط کرنے کے لئے خارجی پالیس جی کو مضبوط کرنے کے لئے اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لئے کیا ہے میں آپ کا اپنے طرف سے اور تمام قائدین کے طرف سے دل کی اتھا گرائی جو شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر منوان ان لیٹن سپیرٹ عمل ہوگا آپ کو بہت شکریہ موزی صاحبی حضرات میں درخواست کروں گا پاکستان پیپوس پارٹی کے ناجوان سربراہ چیئرمن جناب بلاوال بٹو صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں ایم کیو ایم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کا مفاد آگے دیکھ کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے ہمارا صوبہ کا مسائل دیکھتے ہوئے ملک کا کحالات دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے لیا ہے حکومت کا الہدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے وہ یقینا تاریخی فیصلہ ہے اور میں آپ سب سے ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے جو آپس میں تعلق ہے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا آدم اعتماد سے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں ہر صورت میں اگر ہم نے کراچی کا ترقی کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنا ہے اور میں میڈیا کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے جو ہمارا جو ترمیان کانورسیشنز چل رہے ہیں وہ آج سے نہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو ٹائد کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خواہش تھا بہت پہلے یہ خواہش تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہ میرا خواہش تھا کہ اگر وہ وفاق میں عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشنشت تھا کوالیشن تھا تو سینٹ میں اس وقت میرا یہ پیشکشت تھی کہ ہم نے مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کے نام پہ سیلیکشن ہوا وہ پورا پاکستان کے خلاف سازش تھا ہر ایک جماعت جو آپ کے سامنے آج اکھٹیں ہوئے ہیں ہمارے خلاف سازش تھا مگر جو نقصان کراچی کو ہوا اس سازش کی وجہ سے جو دوری پیدا ہوا پاکستان پیپلس پارٹی اور ایم کیو ایم میں اس سازش کی وجہ سے اس کا نقصان تو پورا پاکستان اٹھا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی شکل میں مگر خاص طور پہ کراچی اس کا بوجھ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اب جب پوری قوم کی قیادت ایک پیچ پہ ہیں ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان امران خان اپنا اکثریت کھوڑ چکا ہے آج ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کی صفحوں میں شامل ہو گئے ہیں کل اسلام بھٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا اور اب وزیر اعظم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے میں شباز شریف صاحب نے بڑا صحیح اور سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ سپیرت میں چیلنج دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ استیفہ دے ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت تک اس موقع تک اس قسم کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں دکھائی ہیں مگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی اپشن نہیں رہا وہ وزیر اعظم نہیں رہا یا استیفہ دینا ہے یا اتنا دیر نہیں باغ سکتے ہو آئے پارلمان کا سیشن کل ہی ہے کل ہی جمہوریت کی ترقی کا سفر جمہوریت کا بحالی کا سفر معاشی بہران سے نکلنے کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے میں ایک بار پھر یہاں بیٹے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ کرتا ہوں اور خاص طور پہ شباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک وزیراعظم منتخب ہوگا جس طریقے سے اور جس انداز سے سارے جماعتوں نے پہلے دن سے اسی میشن پہ کام کیا ہے ملک کی محنت کیا ہے یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ یہ حکومت جو غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں پاکستان کے پارلمنٹیرینز نے جمہوری ہتیار اپنا کے پارلمان کا سسٹم میں رہ کے اور پارلمان کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کا بندباس کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان کی عوام کے لیے اور مزید خوش خبری ملے گی آپ سب کا پہنچ شکریہ موزی صافی حضرت جیسا کہ بلاو البٹو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ نہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلمی قنون سے اور متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا ادم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا ہم نے جب کل معاہدوں پر کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کے عام عوام کے لیے کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے جمعیت علماء اسلام کے سربرا مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہ وہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ ادم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا پی ڈی ایم اور پورا حضب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے یقینا یہ فیصلہ نہ صرف کراچی نہ صرف سند بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یک جہتی کا اظہار ہے اور جس کے سمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ ساڑھے تین پونے چار سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراب سین ہو گیا ہے چرب زبانی نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوسہ سے نجات دلانے کیلئے جو قربانیاں دی اور ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدجہد کے نتائج پر یقینا ہم پاکستان میں ایک صحتمند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات گھٹیا قسم کی روایات ایک دوسرے کی بیتوقیری کی سیاست اس کی تضلیل و رسوائی کی سیاست تمسخر کی سیاست اس نے ہمارے معاشرتی معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور جب اپنے قدریں کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولپس کرتا ہے اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے میں تو اپنے دوستوں کے اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیضتہ نہیں کیا وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں حضب اختلاف کا ساتھ دیں یقینا ہمارے سامنے چیلنجز ہیں جیسے میں نے عرض کیا ایک صحتمند سیاست احترام پر مبلی اقدار کا احیاء معاشی معاشرتی سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے اور یقینا آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کا کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے پانی پھل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بون نہیں رہ گیا ہے اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ آپ کے اندر ہے آپ کو آج استیفادے دینا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے جس میں جناب خارج مقصی صاحب تشریف فرمائے خارج مقبوط صاحب تشریف فرمائے ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت ایک سو پچتر کی ہے جبکہ ہمیں ضرورت سے ایک سو بہتر کی ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لائے جا رہا تھا ملک پر حکومت کرنے کا کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی اور وہی وہ عالمی سازش تھی اب ظاہر ہے کہ ملک ہے اس نے تو چلنا ہے لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دوراتے رہے ہیں اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا وہ تھی سازش اب کوئی سازش نہیں ہے ڈرامی نب مت بناو خط آیا ہے پھر دھمکیا دیا ہے کسی نے دھمکی نہیں دیا آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیا دے اپنی سیاست خراب کرنی ہے انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے تو وہ کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کیلئے اس حوالے سے عوام نے جدد جہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں کارکنوں نے اپنے قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے اور حاصل کریں گے انشاءاللہ اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے عالمی ایجنڈے کی بات کرنا یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں اور اسی کی طرف یہ سارے پیشرفت ہو رہی ہے جدجہد ہو رہی ہے ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں ایک پاکستان اس پاکستان کی ترقی اس کا استحکام پاکستان کے عوام کی خوشحالی یہ ہمارا حدف ہے اور انشاءاللہ یہ حدف ہم حاصل کر کے رہیں گے جناب خالد مخبول صاحب ان کی پوری جماعت ان کی ٹیم انہوں نے جو فیستہ کیا ہے ایک بار پھر میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ